پچھ پنسو ارب کا ٹیکس حدف کیسے مکمل ہوگا ایف بی آر افسران سر جوڑ کر بیٹھ گئے خدمات کے سترہ شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کر لیا سولہ فیصد جنرل سیلز ٹیکس آئیت کیا جائے گا ویب سائٹ انٹرنیٹ پر اشتہارات کے خدمات فراہم کرنے پر ٹیکس نافذ ہوگا ہورڈنگ بورڈ سائن بورڈ فراہم کرنے والوں پر ٹیکس آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا لانڈسکیپنگ کی خدمات فراہم کرنے سیاحتی تعلیمی اور دیگر مقاصد کے لیے سپانسرشپ کے خدمات پر بھی ٹیکس آئیت ہوگا پروپرٹی ڈیلرز کو بھی سولہ فیصد جنرل سیلز ٹیکس دینا ہوگا قانونی مشیروں کنسلٹنز کچھرا اکٹھا کرنے کے خدمات انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ لینٹر کا مسالہ تیار کرنے والی کمپنیوں پر بھی ٹیکس آئیت ہوگا پابلک ریلیشن کمپنیاں، ٹریننگ، کوچنگ اور دیگر تعلیمی تربیتی خدمات کو بھی ٹیکس نیٹ میں لیا جائے گا حکومت نہ بھتا مالکان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کر لیا علاقے کے لحاظ سے ٹیکس لیا جائے گا ویزا کنسلٹنسی کے خدمات، سنتی شعبے کی تقسیم کار کمپنیوں، سٹاک مارکٹ کے بروکرز، منی چینجرز، سرویرز کے شعبوں کو بھی ٹیکس نیٹ میں لیا جائے گا audit اور accountant firms پر بھی ٹیکس آئید ہوگا جبکہ outdoor photography, event planning, videography, arts اور paintings جبکہ نیلامی پر بھی ٹیکس دینا ہوگا